دیش کو کورونا کی خلاب لڑائی کے لیے یہ قدم اٹھائیج بنا کوئی راستہ نہیں تھا کورونا کی خلاب لڑائی جیون اور مرتی کے بیچ کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں ہمیں جیتنا ہے اور اسی لیے یہ کٹھور قدم اٹھانے بہت آوشک تھے کسی کا من نہیں کرتا ہے ایسے قدموں کے لیے لیکن دنیا کے حالات دیکھنے کے بارے لگتا ہے کہ یہی ایک راستہ بچا ہے آپ کو آپ کے پریوار کو سرکشت رکھنا ہے میں پھر ایک بار آپ کو جو بھی اصویدہ ہوئی ہے کٹھنائی ہوئی ہے اس کے لیے چھما مانگتا ہوں ساتھیوں ہماری یہاں کہا گیا ہے ایوام ایو وکارہ اپی ترونہ سادھیتے سکھم یعنی بیماری اور اس کے پرکوپ سے شروعات میں ہی نپٹنا چاہیے بعد میں روگ اسادھی ہو جاتے ہیں تب علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے اور آج پورا ہندوستان ہر ہندوستانی یہی کر رہا ہے بھائیوں بہنوں ماتاؤں بجرگوں کرونا وائرس نے دنیا کو قید کر دیا ہے یہ گیان بجیان گریب سمپن کمجور طاقتور ہر کسی کو چنوٹی دے رہا ہے یہ نہ تو راش کی سماؤں میں بندہ ہے نہیں یہ کوئی چھتر دیکھتا ہے اور نہیں کوئی موسم یہ وائرس انسان کو مارنے پر اسے سماؤں کرنے کی جید اٹھا کر بیٹھا ہے اور اس لیے سبھی لوگوں کو پوری مانو جاتی کو اس وائرس کے ختم کرنے کے لیے ایک جھوٹ ہو کر سنکلپ لینا ہی ہوگا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں تو ایسا کر کے وہ مانو جیسے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں ارے بھائی یہ بھرم پالنا سہی نہیں ہے یہ لوگ ڈاؤن آپ کے خود کے بچنے کے لیے ہے آپ کو اپنے کو بچانا ہے اپنے پریوار کو بچانا ہے ابھی آپ کو آنے والے کئی دنوں تک اسی طرح دہریے دکھانا ہی ہے لکشمن ڈریکھا کا پالن کرنا ہی ہے ساتھیوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کوئی کانون نہیں توڑنا چاہتا نیم نہیں توڑنا چاہتا لیکن کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں کیونکہ اب بھی وہ ستھیتی کی گمبیرتا کو نہیں سمجھ رہے ایسے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ لوگ ڈاؤن کا نیم توڑیں گے تو کرونا وائرس سے بچنا مشکل ہو جائے گا دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کو کچھ اسی طرح کی خوش پہمی تھی آج یہ سب پچتا رہے ہیں ساتھیوں ہمارے یہاں کہا گیا ہے آروج्यم پرم بھاگیم سواستم سربارت سادھنم یعنی آروج्य ہی سب سے بڑا بھاگیا ہے دنیا میں سبھی سکھ کا سادھن سواست ہی ہے ایسے میں نیم توڑنے والے اپنے جیون کے ساتھ بہت بڑا کھلوار کر رہے ہیں چاہتھو اس لڑائی کے انیک و یودہ ایسے ہیں جو گھروں میں نہیں گھروں کے باہر رہ کر کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ہمارے فرنٹ لائن سورجرز ہیں خاص کر کے ہماری نرسیس بہنے ہیں نرسیس کا کام کرنے والے بھائی ہیں ڈاکٹر ہیں پرڑا میڈک کر سٹاف ہیں ایسے ساتھی جو کرونا کو پراجت کر چکے ہیں آج ہمیں ان سے پریڑنا لے لی ہے بیتے دینوں میں میں نے ایسے کچھ لوگوں سے فون پر بات کی ہے ان کا اتصاہ بھی بڑھایا ہے اور ان سے باتیں کر کے میرا بھی اتصاہ بڑھا ہے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میرا بہت من تھا اس لیے اس بار من کی بات میں ایسے ساتھیوں کے انوہو ان سے ہوئی باتچیت اس پر سے کچھ باتیں آپ سے ساجہ کروں سب سے پہلے ہمارے ساتھ جڑیں گے سری رام گمپا تیجا جی ویسے تو وہ آئی ٹی پروفیشنل ہے آئیے ان کے انوہو سنتے ہیں یس رام نمستے جی آہ رام نمستے 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 میں نے سنا کہ آپ کرونا وائرس کے اس گمبی سنکڑ سے باہر نکلے ہیں ہاں جی جرور میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا بتائیے آپ اس سارے سنکڑ سے نکلے ہیں تو اپنا آنوبہ میں سننا چاہتا تھا میں آئی ٹی سیکٹر کے ایمپلوئی ہوں کام کے وجہ سے دبائی گیا تھا میں میٹنگز کے لیے وہاں پہ جانے آن جانے ایسے ہو گیا تھا واپس آتے ہی فیور وہ سب چال ہو گیا تھے جی تو پانچے دن کے بعد ڈاکٹرز نے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کی اور تب پوزٹیو آ گیا تھا تب گاندھی ہسپٹل گورنمنٹ آسپٹل ہائیدرباد میں وہاں پہ ایڈمنٹ کیے تھے مجھے اور اس کے بعد سوڑے دن کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا میں اور ڈسٹیج ہو گیا تھا تو تھوڑا دھرام نہ تھا یہ سب یعنی جب آپ کو سنکرمنٹ کا پتا چلا ہاں اور یہ اس کے پہلے پتا تو ہوگا کہ یہ وائرس بہت بہنکر ہے اور تکلیف کر رہا ہے جب آپ کے ساتھ ہوا تو آپ کو کیا ایک دم سے ایمیجیٹ کیا رسپونس تھا آپ کا پہلے تو بہت ڈر گیا تھا پہلے تو بیلیو بھی نہیں کر رہا تھا میں کی ہو گیا ایسا کیسے ہوا تھا کیونکہ انڈیا میں کسی کو دو تین لوگ کو آیا تھا تو کچھ نہیں پتا تھا اس کے بارے میں ہاں سپٹل میں جب ایڈمیٹ کے تھے مجھے کورنٹین میں رکھے تھے تب تو پہلے دو تین دن تو پورا ایسے ہی چلا گیا تھا لیکن وہاں کے ڈاکٹرز اور نرسل وہ بہت اچھے تھے میرے ساتھ ہر دن مجھے کال کر کے مجھے بات کر رہے تھے اور کانفرنس دے رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا آپ ٹھیک ہو جاؤ گی ایسے بات کرتے رہتے تھے دن میں دو تین بار ڈاکٹر بات کرتے تھے نرس بھی بات کرتے تھے تو پہلے جب دھر تھا لیکن اس کے بعد ایسے لگا کہ ہاں اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں ان کو پتا ہے کیا کرنا ہے پریوار کے لوگوں کی منستتی کیا تھی جب میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوا تھا پہلے تو سب بہت سٹریس میں تھے زیادہ اٹینشن ہو سب تھا لیکن ہاں سب سے پہلے تو ان کا بھی ٹیسٹ کیے تھے سب کا نیگٹیو آ گیا تھا وہ سب سے بڑا بلیسنگ ہے ہمارے لیے ہمارے فیملی کے لیے اور سب کے لیے جو ہمیرے آس پاس تھے اس کے بعد تو ہر دن ایمپرومنٹ دکھ رہے تھے ڈاکٹرز ہم سے بات کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے پریوار کو بھی آپ نے سویم نے کیا کیا سابدانیہ رکھی آپ نے پریوار کی کیا سابدانیہ رکھی پریوار کے لیے تو پہلے اس کے بارے میں جب پتا چلا تب تو میں کوارنٹین بھی تھا لیکن کوارنٹین کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا تھے کہ اور چھوزا دن گھر پہ ہی رہنا ہے اور اپنے روم میں رہنا اور سیلف اور ہاؤس کوارنٹین رکھنے کے لیے بولتے ہیں تو آنے کے بعد بھی میں اپنے گھر میں ہوں میرے روم میں رہتا ہوں زیادہ تک ماسک رکھے رہتا ہوں دن بار جب باہر کانے کے لیے کچھ ہوں گا ہینڈ واشنگ ہوں سب امپورٹنٹ چلیے رام آپ سوست ہو کر کر کے آئے ہیں آپ کو اور آپ کے پریوار کو میری بہت شب کامنا ہے لیکن میں چاہوں گا آپ کا یہ انوبھو آپ تو آئی ٹی پروپریشن میں ہیں تو آڈیو بنا کر کے لوگوں کو شیئر کیجئے بہت سوشل میڈیا میں وائرل کیجئے تو کیا ہوگا کہ لوگ ڈربی نہیں جائیں گے at the same time جیل میں جانے کے جو سوچ رہے وہ ایسے نہیں ہے سب کو پتا ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کوارنٹین ان کے لیے ان کے پروار کے لیے ہی ہے تو اس کے بارے میں زیادہ تک لوگ کو بھولنا چاہیے کہ ٹیس کر بھاؤ مطلب ڈڑڑنا مس ہون کوارنٹین بھی مطلب وہ سٹگما نہیں ہونے چاہیے اس کے اوپر چلیے رام بہت شب کام لائے آپ کو ساتھیوں جیسا کہ رام نے بتایا کہ انہوں نے ہر اس نردیش کا پالن کیا جو ان کو کرونا کی آشنکہ ہونے کے بات ڈاکٹر نے دی اسی کا پرنام ہے کہ آج وہ سفست ہو کر سامان جیون جی رہے ہمارے ساتھ ایسے ہی ایک اور ساتھی جڑے ہیں جنہوں نے کرونا کو پراجد کیا ہے اور ان کا پورا پریوار اس سنکٹ میں فس گیا تھا نوجوان بیٹا بھی فس گیا تھا آئیے آگرہ کے شمان آشوک کپور کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں آشوک جی نمستے نمستے میرا سہبھاگی ہے آپ سے بات ہو رہی ہے میں نے فون کیا کیونکہ آپ پورا پریوار اس سنکٹ میں فس تھا جی 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 جاننا آپ کی بات سون کر کے اگر کوئی چیزیں دیش کو بتانے جی ہوگی تو میں اس کا اپیوگ کروں گا بلکل ساتھ ایسا ساتھ کہ میرے دو بیٹے ہیں یہ اٹلی کہتے وہاں پر شیئر تھا شوز کا تو وہاں کہتے اٹلی پر جب یہ واپس آئے تو ہمارا دماد ہوں ultimally کیا ہوا ہم سب گئے تو next day آپ کے چھے جنے جو ہیں میرے دونوں بیٹے میں میری وائف بیات 73 year old میری وائف اور میرے بیٹے کی وائف اور میرا گرینڈ سن وہ سولہ سال کا ہے تو ہم چھے کا انہوں نے پوزیٹی بتایا تو جی ہم سر ہوسپیٹل یہ آگرے والوں نے بیجا انہوں نے دو ہم کو کوئی چارج نہیں کیا ان کی بڑی بہر شیفٹ کر دیا ہم چھے کو انہوں نے الگ الگ روم دیا اچھے روم تے سب پوش تھا تو سر ہم چودہ دن وہاں ہوسپیٹل میں اکیلے رہتے تھے اور ڈاکٹروں کا جہاں تک بات ہے بہت سیوگ راجی بڑا اچھا ہم کو نے کیا سٹاف ہو اپنی ڈریس پین کے آتے سر پتہ نہیں چلتا تھا ڈاکٹر ہے یا نرس ہے جو کہتے تھے ہم مان لیتے بیرہ ہم کو کسی طرح بھی ایک پرسینٹ بھی پرابلا نہیں آئی آپ کا آت مجبوط دیکھتا ہے جی سر بہ آیا پرسیکٹ آنجی آگیا اور سولہ سال کے بچے تک پہنچ گیا پیپر تھا سر آج سی سی کے پیپر تھے نا تو اس کا پیپر تھا ہم نے دیکھی جائیں کہ بات میں جنگی یہ سب پیپر ہو جائے آج چلی آپ کا نوبحہ اس میں کام آیا پورے پریوار کو بیشوات بھی دلائے ملتے نئی تھے اور ڈاکٹر وں نے پوری ہماری کی جتنی ہونی چاہیے ہم ان کے آباری ہیں انہوں نے بہت اچھا آبار ساتھ کیا چلیے میری آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو بہت بہت شکم نائے ہم ہم کسی طرح کی جانا ہو ہم ہر بگت تیار ہیں نائے آپ اپنے طریقے سے آگرہ میں کھ بھوک آئے تو اس کو کھانا کھلائیے جنتہ کیجئے اور نیموں کا لوگ پالن کرے لوگوں کو سمجھائیے کہ آپ کا پوریوار اس بیماری میں فسا تھا لیکن آپ نے نیموں کا پالن کر اپنے پریوار کو بچائے سب لوگ اگر نیموں کا پالن کرے تو دیش بچ جائے گا ہم نے سر بودی سر کی ہم نے ویڈیو بغیرہ بنا کے چینل میں دیا ہے اس لیے کی لوگوں میں چینل والوں نے دکھایا بھی ہے سوشل میڈیا میں بہت پوپلر کرنا چاہیے جی جی اور ہم نے کلونی میں رہتے ہیں ستری کولی سب کو ہم آگے ہیں کوئی پرابلم ہے جا کے ٹیسٹ کر آئے جو لوگ ہمارے سنگ جو ڈھلے ہوں گے جو سب ٹیسور کی دیا سے ٹھیک رہے جی سر چلیے بہت شب کامنا سب کو ساتھیوں ہم اسوگ جی اور ان کے پریوار کی درگوائیو کی کامنا کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پینک ہوئے بینہ ڈرے بینہ سمائے پر صحیح قدم اٹھانا سمائے پر ڈاکٹروں سے سمپر کرنا اور اوچیت ساودھان رکھتے ہوئے اس مہاماری کو ہم پراجت کر سکتے ہیں ساتھیوں ہم میڈیکل ستر پر اس مہاماری سے کیسے نپٹ رہے ہیں اس کے انہوں جاننے کے لیے میں نے کچھ ڈاکٹروں سے بات کی جو اس لڑائی میں پہلی پنگتی میں مورچہ سمالے ہوئے ہیں روز مرا کی گتیویدی انہی پیشنٹوں کے ساتھ پڑھتی ہیں آئیے ہمارے ساتھ ڈلی سے ڈاکٹر نیتیش گوپتہ جڑے ہیں نمستے ڈاکٹر نمستے نمستے نیتی جی آپ تو مورچے پر ڈٹے ہوئے ہو تو میں جاننا چاہتا ہوں باقی آپ کے ساتھیوں کا موڑ کیسا ہے آپ نے دیا ہوا سارا ہسپٹل کو جو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں ہمارا صحیح ہے یہ یود جیسا ستھتی ہیں اور آپ ہی سب مورچ سمالے بیٹے ہو آپ کو تو مریض کی کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑتی ہوگی مریض سن کے ڈر جاتا ہے کہ کیا ہو رہا تو ان کو سمجھ آ ہوتا ہے کچھ نہیں ہے اگلے چودہ دن میں آپ ٹھیک ہوں گے آپ جائیں گے بلکل تو ہم ابھی مائلڈ والا ہے نورمل سرسی زکام والا جو کیس ہوتا ہے تو جیسے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پانچ سات دن میں آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم آپ کے سات بن جاتا ہے شروع میں ڈر جاتے ہیں شروع میں ڈر جاتے ہیں بر جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو دوسرے تیسرے دن تک جب وہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو لگتا ہم ٹھیک ہو سکتے لیکن سب ڈاکٹر رہے چل ڈاکٹر آپ کے ہاں تو بہت بڑی ماترہ میں پیشن بھی آتے ہیں اور آپ بلکل جی جان سے لگے ہیں آپ سے بات کر کے اچھا لگا میں آپ کے ساتھ ہوں لڑائی لڑتے رہے بہت شب کام نیتے جی آپ بہت ساد حوات آپ جیسے لوگوں کے ساتھیوں کا دھیان رکھے دنیا کا نوبھو بتاتا ہے اس بیماری سے سنکرمیت ہونے ویق تھیوں کی سنکیا اچانک بڑھتی ہے اچانک ہونے واری اس وردی کی وجہ سے بیدیشوں میں ہم نے اچھی سواست سیوہ کو جواب دیتے ہوئی دیکھا ہے بھارت میں اس تھیتی نہ آئے اس کے لیے ہی ہم نیرنتر پیاس کرنا ہے ایک اور ڈاکٹر ہمارے ساتھ پونے سے جوڑ رہے ہیں سیمان ڈاکٹر بور سے نمستے ڈاکٹر آپ تو بلکل ایک جان سیوہ پربو سیوہ کے مجات سے کام میں لگے ہیں تو میں آج آپ سے کچھ بات کرنا کرنا ہے ایک ڈاکٹر کے ناتے اور آپ تو پوری طرح آپ کو اس کورونا کے مریضوں کے لیے سمارپیت کر دیا ہے تو آپ کی بات میں بہت طاقت ہے تو میں سننا چاہتا ہوں سر جی میں یہاں پہ بیجی میڈیکل کالیج پونہ ہے وہاں پہ پروفیسر ہوں اور ہمارے پونہ موسیقل کورپریشن ہسپیٹل ہے نائیڈو ہسپیٹل کر کھ وہاں پہ جنیوری دو آج دیس سے سکریننگ سینٹر چالو ہو گیا ہے وہاں پہ آج تک 16 COVID-19 پوزیٹیو کسی 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 آر اور 16 COVID-19 پیشن جو نکلی ہے اس میں سے ہم نے چیئے بیرس بایرس بایرس بیرس 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 اور ابھی یہاں پہ چھوٹا ہے سر 16 کسی ہی لیکن ایسا مالوب ہو رہا ہے کہ یونگ پوپولیشن بھی افیق ہو رہی ہے اور یونگ پوپولیشن افیق ہوتے ہوئے بھی جو ڈیسیز ہے وہ جیادہ سیریس ڈیسیز نہیں ہے سر وہ مائل ڈیسیز ہے اور وہ پیشن لوگ کافی اچھے ہو رہے سر اور ابھی جو مائل لوگ باقی ہے وہاں پہ وہاں پہ they are also going to be well they are not going to deterrent we are keeping watch on them on daily ڈیسیز لیکن they are also going to be well in coming 4 5 ڈیسیز جو لوگ ہماری یہاں سسپکت کر کے آتی ہے انٹرنیشنل ڈیسیل ڈیسیز اور جو کونٹیک میں آئے ہے آیسے لوگوں کا سر ہم سواب لے رہے ہے نیزو فرانجل سواب رہے رہے اور نیزل سواب کا ریپوٹ آنے کے بعد اگر پوزیٹیو نکلا ہے تو ہم پوزیٹیو وارڈ میں ایڈمیت کر رہے اور اگر نکلا تو ہم کورینٹین کھا کرنا ہے ہم کو جا بات دوسری بات ان کو مات کی کرنا ہے اور بار بار ہاتھ ساپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس سانیٹائزیشن نہیں ہے پھر بھی اپنا سادھا سمپل سابون پہ اور پانی سے ہاتھ ساپ کرنا ہے اور جب آپ کو کھا کی آئے گی سلیز نہیں ہوگا تو آپ سادھا رومان لگا کے اس سے اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو کسی کو پہل نہ ہوگا یہ سمجھا رہے سر بات سمجھا رہے کہ سپوز to be there as a home quarantine they are not supposed to go out of the home abhi to lockdown ہو گیا ہے in fact during this particular situation they are supposed to be locked down but they are supposed to be quarantine also properly or minimum period of 14 days के liya quarantine को सुची कर रहे है है चलिए डॉक्टर आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो समरपन भावसे कर रहे आप की पूरी टीम लगी है मुझे विश्वास है के हमारे जितने भी पेसंट आए है सब सुरक्षित हो कर अपने घर जाएंगे और देश में भी हम इस लड़ाई मे जीतेंगे आप सब के लोगों की मदद से बहुत 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 हमें बताते हैं उन्हें हमें सुनना ही नहीं है बलकि अपने जीवन में उतारना भी है आज जब मैं डॉक्टरों का त्याग तपस्या समर्पन देख रहा हूँ तो मुझे आचारिय चरक की कही बात याद आती है आचारिय चरक ने डॉक्टरों के लिए बहुत सटिक बात कही है और वाज हमारे डॉक्टरों की जीवन में हम देख रहे है आचारिय चरक ने कहा है ना आत्मार्थम नवपी करमार्थम अतभूत दयाम प्रती वर्तते यत चिकित सायाम सर्वम इति वर्तते यानि धन और किसी खास कामना को लेकर नहीं बलकि मरीज की सेवा के लिए दया भाव रखकर कायरे करता है वो सर्वस रेष्ट चिकितसक होता है साथियो मानवता से भरी हुई हर नर्ष को आज में नमन करता हूँ आप सभी जिस सेवा भाव के साथ कायरे करते हैं वो अतुलनी है ये भी सैयोग है कि इस वर्ष यानि 2020 को पुरावीश इंटरनेशनल येर आफ दे नर्स एंड मिडवाइफ के तौर पर मना रहा है इसका समन 200 वर्ष पुर्व 1820 में जन्म लेने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जुड़ा हुआ है जिनोंने मानव सेवा को नर्सिंग को एक नई पहचान दी एक नई उचाई पर पहुचाया दुनिया की हर नर्स के सेवा भाव को समर्पित ये वर्ष निश्चित तौर पर पूरे नर्सिंग समुदाय के लिए बहुत बड़ी परीशा की घड़ी बन करके आया है मुझे विश्वास है कि आप सभी इस इमतहान में नसिव सफल होगी बलकि अनेकों जीवन भी बचाएगी आप जैसे तमाम साथियों के होसले और जज़वे के कारण ही इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं आप जैसे साथी चाहे वो डॉक्टर हो नर्स हो परामेडिकल आशा एनम कारकरता सभाई कर्मचारी हो आपके स्वास के भी देश को भावच चिंता है इसी को देखते हुए ऐसे करीब 20 लाग साथियों के लिए 50 लाग रुपिये तक के स्वास्त भी मा की गोश्टा सरकाने की है ताकि आप इस लडाई में और अधिक आत्मविश्वास के साथ देश का नेत्रूत्व कर सके हैं मेरे पहरे देश्वास्यों कोरोना वाइरस के खिलाब इस जंग में हमारे आस पास ऐसे अनेएक लोग हैं जो समाज के रियल हीरो है और इस परिस्तिती में भी सबसे आगे खड़े हैं मुझे नरेद्र मोदी एप पर नमो एप पर बैंगलूरू के निरंजन सुधाकर हवाले जी ने लिखा है कि ऐसे लोग डेली लाइफ हीरोज है ये बात सही भी है ये वो लोग है जिन की वज़े से हमारी रोज मरा की जिन्दगी आसानी से चलती रहती है आप कलपना करिए कि एक दिन अपके घरों में नल में आने वाला पानी बंद हो जाए या फिर आपके घर की बिजली अचाना कट जाए तब ये डेली लाइफ हिरोज ही होते है जो हमारी दिक्कतों को दूर करते है जरह आप अपने पडोस में मोजूद छोटी परचुन की दुकान के बारे में सोचिए आज के इस कठीन समय में वो दुकानदार भी जोग हिम उठा रहा है आकर किसलिए इसलिए ना कि आपको जरुरत का सामान मिलने में कोई परेशानी ना हो ठीक इसी प्रकार उन ड्राइवर्स उन वरकर्स के बारे में सोचिए जो बिना रुके अपने काम में डटे हैं ताकि देश भर में आवश्रक वस्तों की सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना है आपने देखा होगा बैंकिंग सेवाओं को सरकार ने चालू रखा है और बैंकिंग सेक्तर के हमारे लोग पूरे लगन से पूरे मन से इस लड़ाई का नेत्रूत्व करते हुए बैंकों को समालते हैं आपकी सेवा में मौझूद है आज के समय ये सेवा छोटी नहीं है उन बैंक के लोगों का भी हम जितना धन्यवाद करें उतरा कम है बड़ी संक्या में हमारे साथ ही E-Commerce से जुड़ी कंपनियों में डिलेवरी परसन के रुप में कार कर रहे हैं ये लोग इस कठिन दोर में भी ग्रॉसरीज की डिलेवरी देने में लगे हुए है जरा सोचिए कि आप लॉकडाउन के समय भी जो टिवी देख पा रहे हैं गर में रहते हुए जिस फोन और इंटरनेट का इस्तमाल कर रहे हैं उन सब को सुचारू रखने के लिए कोई ने कोई अपनी जिन्दगी खपा रहा है इस दोरान आप ऐसे अधिकाउस लोग जो डिजिटल पेमेट आसानी से कर पा रहे हैं उसके पीछे भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं लोगडाउन के दोरान यही वो लोग हैं जो देश के कामकाज को सभाले हुए हैं आज सभी देशवास्यों की तरफ से मैं उन सभी लोगों के प्रती आभार प्रगड करता हूँ और उन से अनूरवत करता हूँ कि वे अपने लिए भी हर तरह के सेफटी प्रेकॉशन्स ले अपना भी ख्याल रखे अपने परिवार जनों का भी ख्याल रखे मेरे पैरे देशवास्यों मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिन में कोरोना वाइरस के संदीक्त आफिर जिने होम कॉरंटाइन में रहने को कहा गया है उनके साथ कुछ लोग बुरा वरताव कर रहे हैं ऐसी बाते सुनकर मुझे अत्यनत पिड़ा हुई है यह बहुत दुर्भा के पोण है हमें यह समझना होगा कि मौजुदा हलात में अभी एक दुसरे से सिर्फ सोशल डिस्टन्स बना कर रखना है नकी इमोशनल या हुमन डिस्टन्स ऐसे लोग कोई अपरादी नहीं है बल खुद को अलग किया हैं और क्ॉरंटान में रहे हैं कई जगह पर लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को गंवितार से लिया हैं यहां तक कि वाइरस के कोई लक्षन नहीं दिखने पर भी उन्होंने खुद को कारउंटान किया ऐसा उन्ने इसलिए किया क्योंकि वे वीद سے سنکرمیت نہ ہو پائے اس لیے جب لوگ خود اتنی جمعیداری دکھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ خراب بیہوار کرنا کہیں سے بھی جائد نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ سہنوبھوتی پوروک سہیوک کرنے کی آوشتہ ہے کورونا وائرس سے لڑنے کا سب سے کارگر طریقہ سوشل ڈسٹنسنگ ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا مطلب سوشل انٹریکشن کو ختم کرنا نہیں ہے واسطہوں میں یہ سمجھ اپنے سبھی پرانے ساماجی کے رشتوں میں نئی جان ہوکنے کا ہے ان رشتوں کو ترو تاجہ کرنے کا ہے ایک پرکار سے یہ سمجھ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ بڑھاؤ اور ایموشنل ڈسٹنس گھٹاؤ میں پھر کہتا ہوں سوشل ڈسٹنسنگ بڑھاؤ اور ایموشنل ڈسٹنس گھٹاؤ کوٹا سے یشوردھن نے نرن موڈی اپ پر لکھا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن میں فیملی بانڈنگ کو مجبوط کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ بار گیمز اور کرکٹ کھیل رہے ہیں کچین میں نئی نئی ڈسٹنس بنا رہے ہیں جبلپور کی نیروپما حرسی جی نرن موڈی اپ پر لکھتی ہے کہ انہیں پہلی بار رجائی بنانے کے اپنے شوق کو پورا کرنے کا موکہ ملا ہے یہی نہیں وہ اس کے ساتھ ہی باغوانی کا شوق بھی پورا کر رہی ہے وہی رہیپور کے پرکشیت گروگام کے آریمن اور جارکھن کے سورجی کا پوشٹ پڑھنے کو ملا جس میں انہوں نے اپنے سکول کے دوستوں کے ای ری یونین کرنے کی چرچہ کی ہے ان کا یہ ایڈیا کافی روچک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی دسکوں سے اپنے سکول کالج کے دوستوں سے باتچت کرنے کا موکہ نہ ملا ہو آپ بھی اس ایڈیا کو آجمہ کر دیکھئے بھومنیشور کے پرتیو اور کولکتہ کی وسودہ نے بتایا کہ وہ آج کل ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں جنے اب تک پڑھ نہیں پائے تھے سوشل میڈیا میں ہی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ورشوں سے گھر میں پڑے تبلہ ویرنہ جیسے موسیقل انسٹرومنٹ کو نکال کر ریاج کرنا شروع کر دیا ہے آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اس سے آپ کو سنگیت کا آنند تو ملے گا ہی پرانی آدھے بھی تاجہ ہو اٹھے گی یعنی مشکل کی اس گھڑی میں آپ کو مشکل سے ایک ایسا پل ملا ہے جس میں آپ کو نہ کیول اپنے آپ سے جڑنے کا موقع ملے گا بلکہ آپ اپنے پیشن سے بھی جڑ پائیں گے آپ کو اپنے پرانے دوستوں اور پریوار کے ساتھ بھی جڑنے کا پورا آفصر ملے گا نمو اے پر مجھے روڑ کیسے سسری جی نے پوچھا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے اس سمائے میں میں اپنی فٹریس کے لیے کیا کرتا ہوں ان پریشتیتیوں میں نوراتری کا اپاس کیسے رکھتا ہوں میں آپ کو بتا دو میں نے آپ کو باہر نکلنے کے لیے منہ کیا ہے لیکن آپ کو اپنے بھیتر جھوکنے کے لیے اوثر بھی دیا ہے یہ موقع ہے باہر مت نکلو لیکن اپنے اندر پرویش کرو اپنے آپ کو جاننے کا پریاس کرو جہاں تک نوراتری کے اپاس کی بات ہے یہ میری اور شکتی کے بھکتی کے بیچ کا وشہ ہے جہاں تک فٹنیس کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا میں میں کیا کرتا ہوں اس کے وشہ میں کچھ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا نرہ درمودی ایپ پر آپ جرور اس ویڈیو کو دیکھیں گے جو میں کرتا ہوں سمبت ہو اس میں سے کچھ باتیں آپ کے کام آ جائے لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ میں فٹنیس ایکسپرٹ نہیں ہوں اور نہیں میں یوگا ٹیچر ہوں میں صرف پریکٹیشنر ہوں ہاں یہ جرور مانتا ہوں کہ یوگی کے کچھ آسنوں سے مجھے بہت لاب ہوا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ باتیں کچھ کام آ جائے ساتھیوں کرنا کے خلاب یہ یود ابھتپورو بھی ہیں اور چنوٹی پرن بھی اس لیے اس دوران لیے جا رہے فیصلے بھی ایسے ہیں جو دنیا کے اتیاس میں کبھی دیکھنے اور سننے کو نہیں ملے کورنا کو روکنے کے لیے جو تمام قدم بھارت واشیوں نے اٹھائے ہیں جو پریاس ابھی ہم کر رہے ہیں وہی بھارت کو کورنا مہاماری پر جید دلائیں گے ایک ایک بھارتیہ کا سنیم اور سنکل بھی ہمیں مشکل ستی سے بہار نکالے گا ساتھ ساتھ گریبوں کے پرطی ہماری سنبیدنائی اور ادھیک تیبر ہونی چاہیے ہماری مانوتہ کا واس اس بات میں ہے کہ کہیں بھر بھی کوئی گریب دکھی بھوکا نہ جر آتا ہے تو اس سنکٹ کی گھڑی میں ہم پہلے اس کا پیٹ بھریں گے اس کا ضرورت کی چنتہ کریں گے اور یہ ہندوستان کر سکتا ہے یہ ہمارے سنسکار ہے یہ ہماری سنسکریت ہی ہے میرے پیارے دیش واسیوں آج ہر بھارتیا اپنے جیون کی رکشہ کے لیے گھر میں بند ہے لیکن آنے والے سمیہ میں یہی ہندوستانی اپنے دیش کے وکاس کے لیے ساری دیواروں کو توڑ کر آگے نکلے گا دیش کو آگے لے جائے گا آپ اپنے پریبار کے ساتھ گھر پر رہیے سورکشت اور ساودھان رہیے ہمیں یہ جنگ جیتنا ہے جرور جیتیں گے من کی بات کے لیے پھر اگلے مہنے ملیں گے اور تب تک اس سنکٹوں کو مہت کرنے میں ہم سفل ہو بھی جائیں اسی ایک کلپنا کے ساتھ اسی ایک شبکامنا کے ساتھ آپ سب کو بہت بہت دھنیواد